کہتے ہیں جی وہ تین آدمی تھے انہوں نے ایک موٹر سائیکل خریدی ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا ایک ہندو تھا تینوں نے ایک جگہ کام کرتے ہیں تو نے کہا چلو ہم موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں ہم ویسے بھی روم میٹ ہیں تو آپس میں استعمال کریں گے تو انہوں نے آپس میں پیسے ڈال کر تینوں نے اجتماعی شکل میں ایک موٹر سائیکل خرید لی تو پہلے دن عیسائی نے کہا میں لے جاتا ہوں کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں وہ لے گیا جناب پیٹرول ڈالا اور اپنے گرجہ لے گیا چرچ اور وہاں جا کر اس نے وہ سلیب جو ہوتی نا ان کی کروز کا نشان تو چھوٹا سا ایک کروز کا نشان لاکر اس کی ہیڈ لائیڈ پر لگا دیا کہ جی میں نے اپنے سکوٹر کو کرسچن بنا دیا تو شام کو آیا تو ساتھیوں نے کہا تو آپ نے جناب کیا ہیسائی بنا دیا دوسرے دن ہندو لے گیا وہ اپنے مندر لے گیا وہاں سے اس نے وہ ٹیکہ لیا جو یہاں لگاتے ہیں نا وہ ٹیکہ اس کے سلیب کے ساتھ ہیڈ لائٹ کے اوپر لگا دیا کہتے ہیں تو نے ہیسائی کیا تھا میں نے ہندو بنا دیا اسے اس نے اسے ہندو بنا دیا شام کو وہ آیا تو انہیں کہا تو تو بڑا کمال کا آدمی ہے ایک دن میں اس کو عیسائیت سے جناب کیا ہے اس کو ہندو بنا دیا تیسرے دن مسلمان کی باری تھی اس نے کہا مجھے تو اس کو مسلمان بنانا ہے اب وہ مسجد گیا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آیا میں کیا لگاؤں اس پہ کوئی چیز ہے ایسی نہیں قرآن کو دیکھتا ہے نہیں یہ تو لگا نہیں سکتا ہوں اس کے اوپر خیر وہ سوچتا رہا سوچتا رہا شام کو واپس آیا ابھی وہ محلے میں داخل ہوا تو سکوٹر کے آواز آ رہی ہے بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں یہ تمہوں دوڑتے دوڑتے ہیسائی اور ہندو باہر گئے تو دیکھا کہ اس سکوٹر کا سرینسر آدھا کھٹا ہوا ہے سرینسر ہے نا آدھا کٹ دیئے حضور حضور سے آوازیں آ رہی ہیں محلے انہیں کہے یہ کیا کیا انہیں کہا جی تم نے اس کو ہیسائی بنایا میں نے کچھ نہیں کہا تم نے ہندو بنایا میں نے آج اس کی خطرہ کر کے اس کو مسلمان کر دیا میں نے تو مجزید میں نے آپ کی خطرہ کر دیا ہیسی ہے